شیخ محمد بن رشید دبائی کو آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے کنورٹ کر کے ٹورسٹ سپورٹ بنانے کے لیے ایک آلی شان اور شہانہ اسٹرکچر بنوا رہے تھے دبائی کے ساحل سے تیرہ سو فیٹ کی دوری پر یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوتل ہونے والا تھا اور شاید سب سے زیادہ لکشری بھی یہ سال تھا 1996 اور یہی وہ بلڈنگ تھی جس پر دبائی کا فیوچر ڈیپینڈ کر رہا تھا کیونکہ اب دبائی کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں بچا تھا ناظرین اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا کہ کیسے انجنئرز نے خاص طور پر برجل عرب کے لیے سمندر میں ایک آرٹیفیشل آئلینڈ بنایا ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جانا کہ سیلنگ بورڈ کے اس ڈیزائن کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کانسٹرکشن ٹیم کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور اب ویڈیو کے پارٹ 2 میں آپ جانیں گے کہ کیسے برجل عرب کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا اسٹرکچر کھڑا ہونے کے بعد جب انجنئرز کو معلوم پڑا کہ یہ ارت کو ایک اور سٹروم پروف نہیں ہے تو پھر کیسے اس مسئلے سے جان چڑائی گئی کیسے دو سالوں تک انٹیریر ڈیزائن کا کام چلتا رہا اور دو سالوں کی محنت کے بعد بھی شیخ نے اس ڈیزائن کو کیوں ریجیٹ کر دیا تھا اور دوبائی کے رولر کی اینڈ ٹائم پر برجل عرب میں فلوٹنگ ریسٹرانٹ کی فرمائش کو انجنئرز نے کس مشکل ترین مرحلے سے گزر کر پورا کیا تو آئیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں چیلنج نمبر 4 دو سالوں کی محنت کے بعد انجنئرز اور آرکیٹیکٹس آخر کار بیلڈنگ کا اسٹرکچر آدھا کھڑا کر چکے تھے لیکن جیسے جیسے بیلڈنگ کا اسٹرکچر بھٹا جا رہا تھا ویسے ویسے نئے چیلنجز سامنے آتے گئے 1996 کی اینڈنگ میں بیلڈنگ کا کانکریٹ اسٹرکچر تو ریڈی ہو چکا تھا لیکن ڈیزائن پورا کرنے کے لیے اور بیلڈنگ کو آردھ کو ایک پروف بنانے کے لیے ایک اسٹیل اسٹرکچر کی ریکوائیمنٹ تھی یہ اسٹیل اسٹرکچر بھرجل عرب کے پیلرز کی سپورٹ تھی تاکہ یہ سارا اسٹرکچر ٹائٹلی آپس میں ہی جڑا رہے چیف آرکیٹیکٹ کارم رائٹ کے ڈیزائن کی ریکوائیمنٹ پوری کرنے کے لیے یہ ڈائیگنل اسٹیل ٹرس بنانے تھے ڈیزائن پر دیکھنے میں تو یہ بہت سمپل لگ رہے ہیں لیکن ان کو بنانا ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا یہ اسٹیل ڈائیگنل دوبائی سے پندرہ کلومیٹر دور ایک فیکٹری میں تیار ہونا تھا اور اس پروجیکٹ کو چیف کانٹریکٹر نیلکوم مرفی لیٹ کر رہے تھے ہر ایک ڈائیگنل کی لمبائی ائر بس اے 380 سے بھی زیادہ تھی اور ہر ایک کا وزن دس روڈ رولر سے بھی زیادہ یہ ڈائیگنلز ویلڈ کرنا تو شاید اتنا مشکل نہیں تھا لیکن اس کو کنسٹرکشن سائٹ تک ٹرانسپورٹ کرنا واقعی بہت ہی ڈیفیکلٹ ثابت ہوا ایک ایک ڈائیگنل کو تین ٹرکس کی سپورٹ سے پندرہ کلومیٹر دور کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچانا تھا یہ کانوائی اتنا بڑا تھا کہ اس کے لیے سارا ٹریفک بھی روک لیا گیا تھا لیکن جب یہ ڈائیگنلز کنسٹرکشن سائٹ پہ پہنچے تو ایک اور مصیبت کلے آگئے چیلنج نمبر فائف مسئلہ تھا کہ یہ بھاری بھرکم اسٹیل ڈائیگنلز دو سو میٹر کی انچائی تک کیسے چڑھائے جائیں گے ہر ایک ڈائیگنل کا وزن ون سکسٹی فائف ٹنز تھا جن کو دو سو میٹر کی ہائیٹ تک لفٹ کرنا تھا جو لفٹرز ان کے پاس موجود تھے وہ اتنا زیادہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں تھے آخر کار سنگا پور سے خاص لفٹنگ گیرز ملائے گئے جنہوں نے یہ ڈائیگنلز لفٹ کیے ڈائیگنلز کو لفٹ کر کے اسٹیل بریکٹ میں فٹ کرنا تھا لیکن یہاں آکر مانگے میں ایک نیا ٹنگ مار لیا جی ہاں کیونکہ دوبائی کا ٹیمپریچر پورے دن میں 15 ڈگری سنٹیگریٹ تک اوپر نیچے ہوتا ہے جب ٹیمپریچر بھرتا ہے تو اسٹیل ایکسپینڈ ہوتا ہے اور ٹیمپریچر ڈراب کی صورت میں اسٹیل واپس شرنگ ہو جاتا ہے اگر یہ ڈائیگنلز فکس بریکٹ میں لگا دیے گئے تو ایکسپینشن کی صورت میں پورا اسٹیل سٹرکچر ٹینشن میں آ کر ٹوٹ بھی سکتا ہے جس کے انتہائی خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں اب ان ڈائیگنلز کو واپس نیچے اتارا گیا اور آرگیٹیکٹ اس مسئلے کا سولیشن دھونے کے لیے ایک بار پھر سے سر جور کر بیٹھ گئے آخر کار یہ سولیشن نکالا گیا کہ جس بریکٹ میں یہ ڈائیگنل فٹ ہوں گے اس میں موجود واشر کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے کہ جب ڈائیگنل ایکسپینڈ ہو تو وہ اسٹیل کے دوسرے سٹرکچر پر ٹینشن نہیں ڈال سکے اس خاص بریکٹ کو فیزیکل شیپ دے کر تمام ڈائیگنلز فٹ کر دیئے گئے چیلنج نمبر سیکس اب برجل عرب کا آوٹر سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن اس کا ڈیزائن اور اسٹرکچر دبائی کے موسم کے لحاظ سے بلکل نیا تھا دبائی کے ساحل پر کبھی کبھی ایسی سمندری ہوایں بھی چلتی ہیں جن کی سپیڈ 150 کلومیٹرز پر آر بھی جا سکتی ہے ویسے تو یہ سٹرکچر سٹروم بھروف بنایا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری تھا آرکیٹیکس کو جس چیز کا خطرہ تھا اس کو وارٹیکس شیڈنگ کہا جیتا ہے جس میں تیز ہوا جب سٹرکچر سے ٹکراتی ہے تو ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے برجل عرب کا ایک موڈل وینڈ ٹرنل ٹیسٹ نے بھیجا گیا وینڈ انجنیئر ووکر بھٹکرائٹ نے جب ٹیسٹ کیا تو وارٹیکس شیڈنگ کا ریزنٹ پوزیٹیو آئے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیز ہواوں کے دوران برجل عرب کا سٹرکچر وائبریٹ کرے گا جو انتہائی خوفناک سیچوئیشن کو دعوت دے سکتا ہے وینڈ انجنیئر نے اس کا جو سولیشن پیش کیا اس میں بلڈنگ کا ڈیزائن چینج کرنا نظمی تھا لیکن چیف آرکیٹیکٹ ٹوم رائٹ کا کہنا تھا کہ ڈیزائن چینج کرنے سے بلڈنگ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی لہٰذا اب کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈیزائن بھی چینج نہ ہو اور وارٹیکس شیڈنگ سے بھی چھٹکارہ مل سکے لیکن اس کا ایک اور سولیشن بھی تھا جس سے یہ مسئلہ ہن کیا جا سکتا ہے اور وہ تھا ٹیونڈ ماس ٹیمپر جی ہاں ٹیونڈ ماس ٹیمپر ایک ایسا میکنیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ویٹ لٹک رہا ہوتا ہے جب وائبریشن پیدا ہونے ہی لگتی ہے تو یہ سسٹم خود وائبریشن ایبزارب کر کے اسٹرکچر کو محفوظ رکھتا ہے ایسے کئی ماس ٹیمپرز ویگ پوائنس پر لگا کر برجل عرب کو وارٹیکس شیڈنگ سے بھی محفوظ بنا دیا گیا چینج نمبر سیونڈ اب برجل عرب کی کنسٹرکشن کو پورے چار سال گزر چکے تھے آوٹر اسٹرکچر بھی کمپلیٹ تھا اور وینڈ ٹنل ٹیسٹ بھی نیگٹیب آ چکا تھا لیکن کچھ تو تھا جو اس آلی شان ٹریگ پیلس کا لک خراب کر رہا تھا سمندر کے ساحل پر کچھ پرانے ہوتیلز اور بلڈنگز اس نئے ہوتیل کا ویو خراب کر رہے تھے جن کو شیخ محمد کے آرڈر پر گرا دیا گیا اب ویو کچھ بہتر تو ہوا لیکن جب شیخ نے کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کیا تو ان کو کچھ ادورہ ادورہ لگا اس کے بعد شیخ نے جو فرمائش کی وہ سن کر انجنیرنگ ٹیم کے ہوش ہی اڑ گئے دبائی کے رولر کا کہنا تھا کہ ان کو برجل عرب میں ایک فلوٹنگ ریسپونٹ بھی چاہیے جہاں ڈینر کرتے وقت ایسا محسوس ہو جیسے سمندر کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر ڈینر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ فرمائش ایسی تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی سپورٹ برائی گئی تھی اور نہ ہی انجنیرنگ ٹیم اس کے لیے پرپیئر تھی اب کوئی نہ کوئی تو سولیشن نکالنا تھا کیونکہ اب یہ شیخ کی فرمائش کا سوال تھا یہ فرمائش پوری کرنا آرکیٹیکس کے لیے بہت مشکل تھا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آرکیٹیکس کو ایک بات پھر سے اپنی نمبرز کراوس کرنے پڑی کئی مہینوں کی بہنت کے بعد آخر کار ایک ڈیزائن تیار کیا گیا جس میں برجل عرب کے کانکریٹ کوئر میں اسٹیل بریکٹس لگائے گئے اور پھر ان میں دس موٹی بیمز ڈالی گئے ان بیمز کے اوپر لوہی کا سٹرچر بنا کر اس کو شیشے سے سین کیا جائے گا برجل عرب کا یہ فلوٹنگ رسٹرونڈ واقعی انجنیرنگ ہسٹری کے کامپلیکس مارڈلز میں سے ایک ہے چیلنج نمبر ایٹ کیونکہ برجل عرب کی خوبصورتی بہت سے زیادہ اس کے انپیریئر میں ہے اسی وجہ سے اب بھاری تھی کہ ورل کلاس سپر لکشری ہوتل کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام جلد از جلد سٹارٹ کیا جائے لیکن دوبائی کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی ہمیڈیٹی ہنڈرڈ پرسنٹ تک پہنچ جاتی ہے اور ٹیمپریچر فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ اگر بیلڈنگ کے اندر کی ہمیڈیٹی اور ٹیمپریچر کو کم نہ کیا گیا تو انٹیریئر ڈیزائننگ میں شامل گولڈ لٹنگ اور وڈ کارونگ کا کام نہیں کیا جا سکے گا اسی وجہ سے اب ٹاسک تھا اس عالی شان بیلڈنگ کو دھنٹا کرنے کا یہ سال تھا 1997 اور اب بلزل غرب کو پہلی بار سینٹرلی ائر کنڈیشن کرنے کا کام شروع ہو گیا جس کے لیے ونڈو پینل لگا کر بیلڈنگ کو سیل کیا گیا اور سیلنگ بورٹ کے ڈیزائن کے حساب سے ایک سائٹ پر آئیکونک فیبرک وال لگانے کا کام بھی شروع ہو گیا یہ فیبرک وال دنیا کی سب سے بڑی فیبرک وال ہے جو برجل عرب کے پورے ایک سائٹ کو کور کیے ہوئے ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سن لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے جس سے بلڈنگ کا ٹیمپریچر بھی کم رہتا ہے بلڈنگ سیل ہونے کے بعد پہلی بار 1997 میں برجل عرب کا سینٹرل کولنگ سسٹم آن کر دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یعنی پچھلے پورے چونیس سالوں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جب برجل عرب کا کولنگ سسٹم بند ہوا ہو جیلنگس نمبر نائن دن رات کی محنتوں کے بعد اب برجل عرب انٹیریر ڈیزائننگ کے لیے بلکل ریڈی تھا انٹیریر ڈیزائننگ کا کام مشہور ڈیزائنر خون چو نے کرنا تھا جو ورلڈ کلاس ڈیزائننگ کی ماہر ترین ڈیزائنر ہیں کنگ آف برنائی کے محلات بھی اسی ڈیزائنر نے ہی ڈیزائن کیے تھے ڈیزائنر نے بتایا کہ شیخ محمد کو ایسا ڈیزائن چاہیے جو آج سے پہلے نہ کبھی بنایا گیا ہو اور نہ ہی بعد میں ایسا ڈیزائن کوئی بنا سکے اس ڈیزائنر کو برجل عرب کے دو سو دو سویٹس اور ون ایٹی میٹرز انچا ایٹریم ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ دنیا اس کو دیکھ کر ہی حیران رہ جائے اس کام کو انجام دینے کے لیے اٹلی اور برازیل سے 24,000 سکوائر میٹر ماربل منگایا گیا اور وہ بھی بالکل پرائیم کالٹی کا برجل عرب میں جتنے ماربل لگنے تھے ان کی سائز تین سوکر گراؤنڈ کے برابر بنتی ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جتنا ماربل منگایا گیا تھا اتنا ہی 24 کارٹ گولڈ بھی منگایا گیا تھا یعنی 24,000 سکوائر میٹر یا پھر تین سوکر فیلڈز جتنی بڑی گولڈ پلیٹنگ بھی منگائی گئی کیونکہ کسی بھی چیز کو گولڈ پینٹ کرنا دبائی کے رولر کی شان کے ہی خلاف ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام ختم کرنے کی ڈیڈ لائن اب قریب آتی جا رہی تھی انٹیریئر ڈیزائننگ سے جڑے ہر شخص پر پریشر بڑھتا جا رہا تھا ڈیزائنر نے برجل عرب کے انٹیریئر کو لگجری لکھ دینے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ڈیڈ لائن کے بلکل قریب ڈیزائنر نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا لیکن اب باری تھی شیخ محمد کے وزٹ کی جب شیخ نے بلڈنگ کا وزٹ کیا تو وہ اس آلی شان انٹیریئر ڈیزائن کو دیکھ کر حیران رہ گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ڈیزائنر پر ایک اور پہاڑ توڑ ڈالا ان کا کہنا تھا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے لیکن یہ کمپلیٹ کب ہوگا یہ بات سنتے ہی جیسے ڈیزائنر اور ان کی ٹیم کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی شیخ محمد نے کہا کہ یہ ایٹریئم دنیا کا سب سے اونچا اور لکشری ایٹریئم ہے لیکن اس میں کلرز کہاں ہیں ڈیزائنر نے ایٹریئم کے لیے وائٹ کلر چوس کیا تھا جس کو شیخ نے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا اب ایٹریئم کو کلرز دینے کے لیے فیبرک وال پر لائٹ شو انسٹال کیا گیا ڈانسنگ فاؤنٹینز لگائے گئے اور مہمانوں کے ویلکم کے لیے ایک آلی شان فش ایکیوریم بھی سجایا گیا ایٹریئم کی والز کو کلر فل بنانے کے لیے اس میں رینبو شیڈ اور گولڈ پلیٹنگ کا کام کیا گیا اور ایک بار پھر سے شیخ کو آنے کی دعوت دی گئی اس بار شیخ نے پہلی فرصت میں ہی ڈیزائن اپروف کر لیا اور ایسے دیسمبر 1999 میں برجل عرب کی یہ آئیکونک بیلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی اگلی ویڈیو میں آپ برجل عرب کے اندر موجود سیون سٹار سرویسز کے بارے میں جان سکیں گے جہاں سستے سے سستی چیز بھی ایک چائے کا کپ ہے اور وہ بھی 11,400 روپیوں کا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں